بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتف رضا رات میں ہوں اخفر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج سیگمنٹ ہے آپ کے سوالات کا آپ کے کمینٹس کا اور سادی سادیاں وہ کہتے ہیں جو بولنگ والی آپ نے کی تھی وہ بہت امدہ تھی اور بولنگ ریمیز تیل لائف ٹائم یہ بعض دفعہ تو پوری زندگی لوگ آپ سے بولی کرتے رہتے ہیں آپ کے اپنے دنیمت کہتے ہیں سر you are telling true I am feeling the same بولنگ behavior in past اور top trending نے جو کیا ہے کہ سر اگر آدمی زبان دراز ہو اور بدتمیز ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہو تو اسے غلط کیوں نہیں کہا جاتا عورت اگر یہ کرے تو اسے کیوں غلط کہا جاتا بیٹے جی پہلے تو یہ بات نکال دے اس کا اندل بھی آپ لڑکی ہو اور آپ تینے باتیں فائی جاتی ہیں میں ماذوت خواہوں پھر ماذوت آپ کو کرنی چاہیے لڑکی کی خوبصورتی اس کا تیکھاپن اس کے مٹھاس یہ توازل کے ساتھ ہے لڑکی بلکل پھیکی ہو باتی نہ کرتی ہو گنگی ہو گھر میں بیٹھے رہتی ہو کوئی کام نہ کرتی ہو نہ لڑتی ہو نہ جھگڑتی ہو اور زندگی میں اس میں زندگی ہونا تو لکڑی کی اس تلوار کا کیا کرنا کسی کام کی نہیں ہے اچھا لڑکی سمجھدار ہو تو کبھی کبھی آپ اس کی جو اونچ نیچ ہے جو تیزی تراری ہے وہ بھی انسان سہ جاتا ہے مرد کے بارے میں یہ پیرامیٹر نہیں ہے مرد کو بیوی بن کے نہیں گزارہ کرنا ہوتا مرد اگر کسی گھر میں رہ رہا ہو بیوی بن کے اوکے پھر وہ کہے گا کہ آنکھ سے آنکھ کوئی بات نہیں کرنی آگے سے جواب نہیں دینا تیزی ترازی نہیں دکھانی کھانا وقت پہ کھانا وقت پہ جیسے کتنے گھروں میں خان سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا توکو کرتے ہیں وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے وہ خواتین کو سٹیر بھی نہیں کرتے اور وقت پہ جو کھانا جو تیع ہو وقت کھانے کا اس کا کھانا سب کر دیتے ہیں اپنی مزی بھی نہیں کرتے جو کہا جائے وہی بناتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مٹن کہا اور وہ بھنڈی تری بنا کے لے ایسا ہوتا نہیں ہے تو جو جس کا ٹاسک ہے اس ٹاسک کے بارے میں پہلے سے چیزیں الانونس ہوتی ہیں خواتین کے بارے میں بتمیزی نہیں افورڈ کی جا سکتی خاتون آنکھ میں آنکھ ڈال کے بتمیزی کرے اور اس پہ شرمندہ بھی نہ ہو افورڈبل نہیں ہے گھر ٹوٹ جائے گا اسی طور پہ خاتون لمبی زبان والی ہو بد زبان ہو بد لحاظ ہو بد تمیز ہو بسیکلی تو سارے بد اخلاقی کی جائے ہیں انگریڈنٹس ہیں یا اسی کے سمٹمز ہیں پر اس سب کے ساتھ ایک اور جو چیز جری ہوئی ہے اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور اس کے دل میں محبت نہیں ہے اور اس کے دل میں اپنے اخلاق اور ایتھکس کا کچھ چینڈر بھی نہیں ہے تو وہ ہر کام کر گزرے گی جو آپ بلکل ایک سٹریٹ گرل سے توکو کرتے ہیں گانے بھی نکال سکتی ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے اور وہ بہمانوں کے بیٹھے بیٹھے بد لہاظی کے ساتھ آپ کو ٹکا کے جواب بھی دے سکتی ہے یہ سارے پیرامیٹرز لڑکیوں کے لیے الگ ہیں لڑکوں کے لیے الگ ہیں جس کا جو رول ہو اس رول میں اس کا الگ پیرامیٹر تیہ کیا جاتا ہے اچھا یہ دیکھئے ابھی گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کا پیرامیٹر یہ کہ اس کے پاس کروڑوں نہیں ہے عربوں نہیں کھربوں روپے ہوتے ہیں کن کے لیے سٹیٹ کے لیے ملک کے لیے لوگوں کے لیے تو جب یہ کوئی زلزل آئے یا سہلاب آئے تو کس سے کہا جاتا ہے ابھی جو گورنمنٹس سوئی ہوئی ہیں ان سے لوگ کہہ رہے ہیں نا کل پرسوں جو بچے مرے بچے رہے سواد میں پانچ اکٹھے اور کسی ظالم نے یعنی ایک وہاں کوشتان کے غالبن ڈپٹی کمشتر نے جا اسسسٹن کمشتر نے اپنی ٹیم بھیجی ان کو بچانے کیلئے پر وہ تو پیدر آ رہے تھے اور رستے میں ستر اسی جگہ پر لینڈ سلائیڈنگ وہ نہیں پہنچ پائے لیکن اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال بھی وہیں کہیں لینڈ سلائیڈنگ میں یا کچھ اور یہ گلیشیر وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا ایک خاتون فنس گئی تھی جو ایک بڑے لیڈر کی بہن تھی ان کو بچانے کیلئے ہیلیکاپٹر فوراں پہنچ گیا ابھی بھی اگر کسی اور ملک کا ذکر کریں تو وہاں سارے ہیلیکاپٹر اسی کام پر لگ جاتے ہیں حکومت لگاتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس وہ سورسز ہوتے اس لیے ہیں گونرز اور وزراءالہ یا انہی کی پارٹی کسی لیڈر کے سیرس پارٹے کے لیے عام طور پر مانے جاتے ہیں جلدی آنا جانا حکومت مسئیبت نہیں پڑی ہوتی پر اب تو لوگ مر رہے ہیں لوگوں کی جانے جا رہے ہیں سو یہ پیرامیٹر گورنمنٹ کے لیے ہوگا وہ کیوں نہیں پہنچے اور اگر لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا لوگوں تک آپ کی رینج نہیں پہنچ رہی اور ان کے جانور مر رہے ہیں بھوک سے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو پہنچنا چاہیے کیوں نہیں پہنچ رہے انہوں نے ڈیزاسٹر کو منیج کرنے کا پورا ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں کروڑا روپیتر خائر لوگوں کو دی جاتی ہیں تقریبا سارے سورسز ان کے پاس ہوتے ہیں جہاں جہاں کوئی اچھا ڈیپک مشتر تھا فوج کی کور اچھی تھی وہ لوگوں تک پہنچے ہیں لوگوں کو بچایا لیکن آپ سوچئے تریف کس کی ہوگی جس کے زمیں نہیں تھا پیرامیٹر میں آپ جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں ہم نے الخدمت کا ذکر کیا اخوت کا ذکر کیا ارتکا والے تھے اور بے شمار لوگ گرین والے ہیں جو خدا ترسی کی وجہ سے ان میں سے کسی نے ووٹ نہیں لینا ان میں سے اکثر لوگوں کے تو سرب رہا ہوں کہ ہم نام بھی نہیں جانتے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کو گورمنٹ نے کوئی تمغہ بھی نہیں دینا تغمانی ہوتا تمغہ بھی نہیں دینا ان کا کوئی بعد میں اخبار کا ایڈیشن بھی نہیں چھپنا پر یہ سوئیں گے سکون سے ان کا پیرامیٹر دل کا سکون ہے ان کا پیرامیٹر جاننے کا اپنے اللہ کی محبت ہے بہت سے لوگ ہیں جو چھٹیاں لے کے اپنے کام چھوڑ کے بڑے شہروں سے سمال لے کے وہاں پہنچ رہے ہیں اچھا وہ جانتے بھی نہیں ہیں مسئلہ کہاں کہاں وہاں تو سڑکوں پر پانی پانی ہے تو شروع میں وہ دیکھے آ جاتے ہیں تو ایسے میں جو لوگ پہلے سے وہاں ہیں جب وہ پہنچاتے ہیں تو انہیں علم ہوتا کہاں کہاں جانا ہے تو ان کو جانچنے کا جاننے کا تعریف کرنے کا پیرامیٹر الگ ہوگا گورمنٹ کو دیکھنے کا ابھی کتنے لوگوں نے خان صاحب کو مشرط دیا کہ خان صاحب تین صبح ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ یہ شوق پورا نہ کریں جلسوں کا بات میں کر لیجئے ساری عمر پڑی ہوئے وہ نہیں مانے جلے میں بھی کر لیا ہاری پر میں بھی کر لیا تو اپنے ہی لوگ ان کے ناراض ہوئے چونکہ وہاں بھی ان کا پیرامیٹر اپنے لیڈر کے لیے ہے چاہے آپ اس کو جتنا مرضی مانتے ہوں جب لیڈر غلطی کرے گا تو چھوٹوں کو سمجھانا چاہئے لیکن اپنا لیڈر نہیں کر رہا دوسرے کے لیڈر وہاں جا کے لوگوں سے پہنچ رہا ہے ان کی گالوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے ان کو مدد دے رہا ہے تو اس کا مذاکری مت اڑھائیے بلاول جاتا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہئے وہ نہیں گیا کبھی اس کے اب باپ بھی نہیں گیا ہوگا پر آپ کو جا رہا ہے جو افسوس والی بات ہے لیکن ہمزہ نہیں گیا اس کو جانا چاہئے یہ ایک لیڈر کے لیے موقع ہوتا ہے جب آپ اپنی قوم کے ساتھ ہوتے ہیں پر اپنے بڑا ہو گیا ہے مرلہ پلس سیونٹی ٹو یا تھری کا ہے اب اس سے تو خیر مو بھی نہیں پوری طریقہ سا آسانی سے ہوتا تو اس سے ہم توکو نہیں کریں گے کہ وہ اگلے مورچوں پر جیسے شباز شریف پلاسٹر کے جیتے بیان کے چلا جاتا تھا موقع سکر کے بیان کے چلا جاتا تھا تو ان کا کمپیرزن نہیں ہوگا پر اس کی حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہئے اس کا پیرامیٹر ہوگا اس کے نیچے عملے کو تیز ہونا چاہئے یہ کسی وزیر کا ذکر آپ نے سنا کل پرسوں کسی ایم پی کے کپڑے لوگوں نے پھار دیئے ایک کوئی ایم پی یا ایم نی کا میاں تھا سندھ میں وہ لوگوں کو پچاس پیاس رب بانت رہا تھا تو اللہ کے بنتے اپنی بے وکوفی سے خود مزاق کا نشانہ بنتے ہو تمہیں بھی جانچنے کا پیرامیٹر موجود ہے پیرامیٹر دنیا میں ہر کام کا ہوگا اگر آپ کے محبوب نے غلطی کر دی سیاسی لیڈر کی بات کر رہا اور دوسرے نے کر دی نہیں کی تو اس موقع پہ پھر آپ کو تھوڑا دل بڑا کرنا چاہئے چونکہ آپ والے کو ٹھیک ہونا چاہئے دوسرے کو اور ٹیز ہونا چاہئے خدمت کے معاملے میں مقابلہ مجھے تو لگتا ہونا چاہئے پولیٹکس کے معاملے میں دوسروں کو کھینچنے اور جھوٹ بولنے کے مقابلے میں اور دوسروں پہ الزام لگانے اور مقدمی کرنے کے معاملے میں جتنے دل دکھیں گے اتنے ہی آپ سے لوگ ناراض بھی زیادہ ہوں گے وہاں پیرامیٹر اور ہوگا اگر آپ نے اپنے زمانے میں برا کیا تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا وہ تو نا کا بدلہ نا کان کا بدلہ کان اس پہ پہ بندہ روئے دھوئینا پر اب تو اس وقت خدمت کا مقابلہ ہے خدمت کرنی چاہئے اور ان لوگوں کو جن کے پیارے بچھڑ گئے جن کے پیارے ان کے سامنے بہ گئے جن کے جانور جن کے گھر اللہ ماف کرے ایسی ایسی مزری ہے کہ دیکھ کے انسان کام جاتا ہے جتنے لوگ بحفوظ ہیں ان کے سارے لفظ ان کے سارے پیسے ان کے سارے آنسو ان کے سارے جذبات سب شکر کے ہونے چاہئے کہ اللہ نے ان پہ رحم کیا ان پہ کرم کیا آپ سوچئے پانچ پچ چھے چھے منزلہ ہوتل جس طرح یہ جیسے ہوتا نا سوکی گھاس کی طرح بے وقت ہو کے کبھی تو وقت آنا شاہی ہے کہ جن لوگوں نے دریاؤں کے بیچ میں گھر بنائے انہیں کسی نے تو رستے دکھائے کسی نے تو اجازتیں دی سوات ہو یہ کلام ہو یہ بہرین ہو جو اس پیسج کے درمیان میں مسجدیں بنی ہوئی تھی گھر بنے ہوئے سب بہ گئے سو اس کا پیراویٹری بھی ہو ہونا چاہیے بعد میں کہ کس کس نے ان کو اجازت دی تھی جو اتنا نقصان ہوا اس کو بھی پکڑنا چاہیے چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو چاہے وہ کوئی وزیر ہو اس نے لوگوں کو پیسے لے کے یا رازی کر ہم چونکہ الزام لگانے میں ہمیں بڑی سونت ہوتی ہے چیزوں کو ان کے جر سے پکڑنا چاہیے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو بڑے شہروں میں آپ نے دیکھا جہاں جہاں پانی کا پیسج رکا چاہے وہ چائنہ کٹنگ تھی وہاں ڈی ایچی بھی ڈوب گئے توکہ پراپر آپ نے ان ساری جگہوں پہ جو ایک نیچنل فلو ہوتا ہے اس کو بند کیا جہاں سرکے بنتی ہیں جہاں ریل کی پٹڑیاں بنتی ہیں موٹریز بنتی ہیں ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آرہے ان کے نیچے پیسج ہوتا تھا وہاں کوئی نہر بھی نہیں ہوتی تھی تو کبھی پوچھتے تھے کیوں ہے یہ خاص طور پر لوگ سے گجرہ والا جاتے ہوئے جگہ جگہ نیچے سے تو پھر بتایا جاتا تھا کہ جب یہ فلڈ آتا ہے پہلے اس کو فلڈ ہی کہا جاتا تھا سلابی ریلا تو اس کو گزرنے کا بھی تو چاہیے ونہاں پھر ٹکرے مار کے شاروں کو تباہ کرے گا تو پھر نیچے سے وہ گزر جاتا تھا انفیکٹ جب بھی زندگی میں گھر پہ ملک پہ سوسائٹی میں معاشرے میں جہاں بھی ابنورمیلٹی ہوگی تو نارمل کا پیرامیٹر اور ہوگا ابنورمیلٹی کا پیرامیٹر اور ہوگا چیزیں بہتر کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرنی چاہیے دوسرے کو جھوٹا اور خود کو سچا کرنے یا اپنے لیڈر کے فضائل بیان کرنے اور دوسرے لیڈر کی ٹانگیں کارنے کا جتنا بھی لوگ اب تک سب ہی اسے کرتے آئے ہیں اس کے انتیجے میں فساد ہوتا ہے دل پھٹتے ہیں رحمت ہوتی میں نے نہیں دیکھی خیر پڑتی بھی نہیں دیکھی اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام